ابھی بگولیر سے ہمیں پردرشن کے دوران ہنگامے کی بڑی سوچنا ملی ہے سیدھا نظر ڈالیں گے اس وقت کے اگلی اپڈیٹ پر جانکاری ملی ہے کہ یہاں پردرشن کر رہے کرشی کانون کے ویروت میں پردرشن کر رہے لوگوں پر اچانک کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور سماجی تطوہوں نے موقع پر پہنچ کر توڑھوڑ کی ہے ابھی تک بھی لی جانکاری کے نصار دھرنے پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ جھوما جھٹکی کی گئی ہے ایک بہت پھر سے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر پرشی کانون کی ویروت میں کسان پردرشن کر رہے تھے اچانک کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا تو وہ فوڑ بھی کی اور دھرنے پر بیٹھے لوگوں سے جھوما جھٹکی بھی ہوئی گولیر کے پڑاو علاقے کی فول باغچ و راہے پر یہ سبھی پردرشن کر رہے تھے جس بیچ اچانک ان پر کچھ اپدروی لوگوں نے حملہ کر دیا ان کے ساتھ جم کر جھوما جھٹکی کی اور اسثانی چھتر پر توڑ فول بھی کی ہے اس کی جانکاری مل رہی ہے گولیر میں پردرشن کے دوران جم کر ہنگامے کی ابھی سوچنا ملی ہے باری سنکیہ میں یہاں پر لوگ کرشی کانون کا ویروت کر رہے تھے کچھ آسوازی تکوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا یہ پوری گھٹنا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گولیر کے پڑا پتھانے چھتر کے فول باگ چورائے کی تصویریں ہیں لمحے سمی سے یہاں پر یہ چھتری لوگ پردرشن کر رہے ہیں کرشی کانون کے ویروت میں اچانک آج کچھ دیر پہلے ان پر کچھ اپدرویوں نے حملہ کر دیا بتا جا رہا ہے کہ چورائے پر جم کر توڑ فول بھی کی ہے کچھ لوگوں نے اور پردرشن کر رہے لوگوں سے جھوما جھٹکی بھی ہوئی ہے فول باگ چورائے کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سرکار دورہ لہادوس ہو جائے کرشی کانون کے ویروت میں یہاں پر پردرشن چل رہا تھا کہ اچانک کچھ اپدرویوں نے ان پر حملہ کر دیا اسی وجہ پر سمادت جا چندیش ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں چندیش کیا کچھ ہو رہا ہے فول باگ چورائے پر اس وقت دیکھے کسان آنگولن کے سمرتن میں بیوین بینر تلے یا لنبے سمیتے فول باگ چورائے پر کسان اپنی مانگوں کو کانون کو رد کرنے کے لیے آنگولن کر رہے تھے اسی گھڑی میں آج دوپیر دیر شام سمیتے ہیں سمیتے ہیں جو جو ٹینٹ وینڈ لگے تھے ان کو ہارنے کی کوشش کی اور جو لوگ گرنے پر بیٹھے تھے ان کے ساتھ تکا مکی کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دوران جب یہ گھٹنا چل رہی تھی پولیس موقع کے آت پاس ہی موجود تھی لیکن وہ موگ دکتر بنی رہی سندویج آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ جو تصویری نکل کے سامنے آرہی ہے پول بات چہرہے سے جو پوسٹر لگا ہوا ہے اس میں دیپ سنگھ کی تصویر ہے یہ وہی شخص ہے جو لال قلعہ پر جھنڈا فیرانے کے لے کر ان کے خلاب کئی ساری اف آئی آر درد ہو چکی ہے اور آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو پردرشن کر رہے ہیں واقعی کسان ہے کسی راجتک جل کے کارے کرتا ہے کہیں یہ ٹوٹل کسان لوگ ہیں یہاں کے دورا پہ دروار اور آت پاس یہ لوگ ہیں جو ایک لنبے سمیسے یہاں آمدولن کر رہے تھے پول بات چہرہے پر کبھی اچانک ابھی چاہ پاس کے آت پاس کچھا سماج اکتا تو موہ پر کپڑے پڑے باندے ہوئے تھے اور انہوں نے حملہ بول دیا ٹین ٹوین ٹوڑڑے کی کوشش کی اب اس بارے میں پولیس شدکاریوں نے کہنا ہے کہ کسی بھی پوٹیس کے آدار پر ہم اپرادیوں کی پہچان کر رہے ہیں کتنے سنکھیا میں یہ لوگ تھے اور پولیس ابھی تک کچھ کر بھائی ہے اس معاملے میں پندرہ سے بیس لوگوں کا جھنڈ تھا جی جی انہیں اچانک آکر تونکھوڑ شروع کر دی اور مات رہے اب پولیس کا کہنا یہ ہے میری ابھی عدیقاریوں سے اسی سے بات ہوئی تھی تو وہ کر رہے تھے کہ ہم اس میں لوگوں کو آڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسماج اکتوں کو بکشا نہیں جائے گا شکریہ گولیل کے تصویریں نکل کر سامنے آئی ہے لیکن ایک اور چیز گوھر کرنے والی ہے اس میں وہی دیپ سنگھ کی تصویر ہے جو لال قلعے پر جھنڈا فیراتا ہوا آیا گیا تھا ابھی تک اس پچھ نہیں ہو پایا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والے اپدرہ بھی کون تھے پندرہ سے بیس لوگ اچانک پہنچے تھے اور ان پر حملہ کیا تھا ابھی پولیس اس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے